رسول خدا کی زندگی اسوہ حسنہ قرار اسوہ حسنہ یعنی رول موڈل جو ہے وہ بنایا ہے کیا رسول کی زندگی میری زندگی کے لئے رول موڈل ہے یا نہیں ہے کیا میں رسول خدا کی زندگی کو ایزا رول موڈل دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسول خدا کی گفتگوئی کم ہوتی ہے ہمارے ہاں حام دنوں میں ہمیں موقع نہیں ملتا یا بعض وقت انسان کر نہیں پاتا رسول کی زندگی کے بارے میں ہمیں اتنی ساری چیزیں بعض وقت بتانی چاہیے بعض وقت گفتگو ہمارے ہمیں امبر سے اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے رسول خدا جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہو اور اہلِ بیت جن کی زندگی کی طرف یہ کہہ رہے ہوں ہمیں ان کی ہستی کو اپنی زندگی میں کس طرح لائیں رسول خدا کی زندگی کے کچھ چیزیں ہیں کہ بارالہ ہم سبت و دارہ ہماری اتنی یعصیت بھی نہیں ہے طالب علم ہے علم بھی اتنا نہیں ہے لیکن یہ بچوں کے لئے تاکہ یہ اپنی زندگی میں رسول خدا کی زندگی کو شامل کریں وہ کیسے کریں رسول خدا جب کہیں بھی گزرتے تھے یا کہیں پہنچتے تھے تو رسول خدا سب سے پہلے خود سلام کرتے تھے یعنی بچوں سے بھی بچے بھی کہیں ہوتے تھے تو رسول خدا خود سلام کرتے تھے یعنی کسی کو پہل نہیں کرنے دیتے تھے یعنی کتنے لوگوں تعلیمات اور کتابوں سے ملتا ہے کہ کہیں ہمیں موقع ملاؤ ہم نے پہلے سلام کی مگر رسول خدا سلام میں پہل کرتے تھے خب یہی ایک چھوڑی سی چیز چھوڑی سی نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے کیا یہ میری زندگی میں ہے کیا میں اپنی زندگی میں خاص طور پر بچوں کے سامنے یا گھر میں جاتا ہوں کیا میں ان کو سلام کرتا ہوں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا تمہیں شرم نہیں آتی بڑوں کو سلام کرتے یہ رسول خدا کی سیرت نہیں ہے رسول خدا کی سیرت یہ ہے کہ میں خود سلام کروں اس کے بعد بچے جواب دیں خب جب تک میں اپنی زندگی میں پریکٹیکل امپلیمنٹ نہیں کروں گا پھر میں کس رسول کو مان رہا ہوں پھر میں کسی سیرت پر عمل کر رہا ہوں خب یہ بہت ضروری ہے رسول خدا میں اپنے بچوں کو رسول خدا کی محبت کیسے ڈالوں خب کوئی بھی کام کہنا ہے آپ یہ کہیں رسول خدا کرتے تھے نہ کہ غلط کہاں خدا نہ کہاستا جو سیرت ہے امام ہے جو شاہ کے دور پر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کہ آپ کیا بولیں گے آپ کہیں بیٹا رسول خدا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اس کی دل میں عشق پیدا ہو رسول کا وہ بھی یہی کرے کہ رسول کرتے تھے میں بھی کروں گا وہ بھی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوے سونے سے پہلے کہ آپ رسولِ خدا کیا کرتے تھے یعنی ہمارے لئے ضروری ہے واش روم جائے آدمی وضو کرے سونے سے پہلے آپ بچوں کو ہی سکھائیں بیٹا رسولِ خدا پروفٹ جو تھے وہ سونے سے پہلے یہ کام کرتے تھے وہ اس کے عشق میں کرے جب تک یہ ہم عشقوں نہیں سکھائیں گے کیسے سکھے گا اول بات تو کہ پہلے مجھے خود تو رسول سے عشق ہو صرف ناتوں تک عشق نہیں ہوتا اجزادِ محترم عشق جو ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے ناتیں پڑھتے رہو جھومتے رہو وہ جھومنے سے عشق نہیں ہوتا کہ وہ میرا دل چاہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دل چاہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں تو چلے جائے اللہ ہم سب کو لے گے جائے عمرہ کرائے زیارت کرائے لیکن جو رسول چاہتے تھے وہ بندگی ہماری زندگی میں ہو اور خدا کتنا افتخار کر رہا ہے رسولِ خدا کے اوپر خدا کے لئے اپنے آپ محبوب قرار دیا رسولِ خدا کی ذات کو حتی شعبِ مہراج جب رسولِ خدا کو پروردگار آسمان پہ رہ گیا ہے تو پہلے پروردگار اپنی حمد کر رہا ہے سبحان اللہ ہی اپنی حمد کر رہا ہے کہ میں اس پر اس کے اوپر سبحان اسرابِ عبد ہی جو اپنے بندے کو مہراج پہ لے کے آیا اللہ حبی یعنی اتنی اس بندگی پر نازاں ہے کہ اس بندے کو مہراج پر لے کے جا رہا ہے سبحان اللہ مہترم خب یہی رسول میری زندگی میں کہاں ہے آئیں ماہِ رمضان ہے ہم کم از کم اپنے سجدوں کو ہی ایسا کر لیں جیسے رسول کے سجدے وہ تو ایسے تو نہیں کر سکتے یقیناً ہم کہاں لیکن کوشش تو کر سکتے رسولِ خدا سجدے کو خاک پر اپنے رخصاروں کو رکھ کر ربِ لا تقلیل نفسی طرف اتنے نبادا اے میرے پروتگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ رسول فرما رہے ہیں وہ رسول کے حسن جس کے لیے سب کچھ ہے پروتگار کہتا ہے کہ کنتو کنزن مقفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا پہچانا جاؤں میں نے رسولِ خدا کو خل کیا اس کے نور کو خل کیا وہ ہستی جو کائنات کے خلقت کا باعث بن رہی ہو باقی چیزیں بعد میں کہل کوئی ساری وہ ہستی کہہ رہی ہے پروتگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھو وہ کہہ رہی ہے میں کہا ہوں میں کہاں کڑا ہوں وہ کہاں اور اس کا رابطہ کہاں رسولِ خدا جس محفل سے اٹھتے تھے پچیس دفعہ استغفار کرتے تھے مگر خدا نہ خواستہ رسولِ خدا گناہ کرتے ہیں نہیں معصوم تھے مگر کیوں اصلاً ان کی استغفار ان کے مقامات کے حساب سے وہ اسی بھری کہ وہ خدا نے ان کو بشریت میں بھیجا ہے خود وہاں پر نظام ایک سلسلہ ہے لیکن ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس محفل سے اٹھو استغفار کرو کیوں کیونکہ نجانے اس محفل میں تم سے کوئی گناہ ہو جائے تم سے کوئی غیبت ہو جائے تم سے کسی کا دل تم توڑ بیٹھو کسی محفل میں بیٹھو کہیں اس محفل میں تمہاری آنخ غلط اٹھ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے پچھز دفعہ استغفار کرو خب میں دیکھیں نا یہ یہ تو بہت بہت تیزی تیزی سے کیونکہ وقت تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم خود تیزی سے گزر رہے ہیں بہرحال چند دین کوش کریں کوئی ایک چیز ماہ رمضان میں کوئی ایک چیز آپ رسول خدا کی زندگی سے اپنی زندگی میں شامل کر بس خود بخود باقی چیزیں آ جائیں گی ہم بعض وقت اتنا دین کو مشکل بنا دیتے ہیں اتنی ساری چیزیں یہ بھی کرنا ہے یہ بھی پڑھنا ہے وہ بھی کرنا ہے ایک دن تو پڑھ لیتے دوسرے دن تیسرے دن بھاگ جاتے کافی ہے ایک چیز پہ عمل کر آؤ کوئی ایک چیز اس کو رسول سے ڈال لیں دیکھیں اجزان محترم ہمارے لئے قیامت میں شافی محشر کون ہے رسول ہے کتنا میرے تعلقات ہیں رسول سے اس دنیا میں رسول ہے کہا میری زندگی میں کہا ہے اللہ اکبر کیا حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ اس دنیا میں میرے لئے چند چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہے اس میں سے ایک رسول خدا یعنی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا اکبر یعنی حضرت سیدہ اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھ نہ اس دنیا کے اندر بہترین چیز شمار کر رہی ہے یہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کہ میں رسول سے توصل کروں رسول خدا سے بات کروں مگر کیا خدا نہ خاصتہ ہمارے مذہب یا ہمارے عقیدے میں بھی رسول خدا چلے گا تو چلے گا نہیں اصلا یہ تو رسول خدا ہیں خب آیت اللہ عزمہ بہجد رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بہت کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو بلکل یہ ویسے ہی ہیں جیسے اپنی حیات میں تھے یہ بلکل ویسے ہی ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے یہ اپنی حیات میں تھے آپ ان سے بات کریں آپ ان سے توصل کریں یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کی روزی کی جہرت کرو یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی مدینہ کے سبز گمبت کو دیکھوں میرا بھی دل چاہتا ہے اور میرا دل ان کو بھی چاہتا ہے یا رسول اللہ جنہیں آپ چاہتے تھے اللہ اکبر آپ کس کو چاہتے تھے کس کو چاہتے تھے یعنی رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے جب حضرت سیدہ تشریف لاتی تھی یعنی کیا تھا بیٹی تھی یقینا بیٹی تھی لیکن اس بیٹی کا مقام اس بیٹی کا مرتبہ کیا تھا کہ رسول خدا اپنی اس بیٹی سے محبت کرتے تھے خب ہم رسول خدا کو اسی بیٹی کا واسطہ دیں یا رسول اللہ میں زندگی میں بدلنا چاہتا میں تبدیل ہونا چاہتا وہ جو دین اللہ نے آپ کے ذریعے سے بھیجا تھا آج میری زندگی میں دین کم رنگ ہو گیا ہے میں مسروف ہو گیا ہوں یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں ایک جگہ سے گزرے تو اس کا وہ بھیڑ اور جانور تھے اس کے پاس تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ دودھ اس میں سے نکال کے دے دو تو اس نے دودھ تو میں نہیں دے سکتا تو رسول خدا نے دعا کی کہ پرودگار اس کو اضافہ کر اس کاموں میں اب آگے گئے تو ایک اور چوپ آیا تھا چوپان تھا یہ جس کے بھیڑ بکریاں تھے رسول خدا اس کے پاس گئے تو اس نے رسول خدا کو دودھ بھی دیا اس نے بھی کہا کہ رسول اللہ میری دعا کرے اور اس کے لئے آپ کہہ رہے کہ جو بہتر ہو کہا ہاں کہا جو بہتر ہو اس میں برکت ہے بعض وقت ہم اضافہ جمع کر رہے ہیں اپنی زندگی میں برکت نہیں ہے بعض وقت مچھا رہا ہوں زیادہ ہو جائے ڈبل ہو جائے زیادہ چیزیں ہو جائیں زیادہ گھر ہو جائیں لیکن برکت ہے تو یہ کم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ خوب برکت کا مفہوم سمجھے برکت یہ نہیں ہے کہ خوب میری آگر ایک گاڑی کھڑی ہے تو چار گاڑی ہے برکت یہ ہے کہ یہ گاڑی ہو مگر اس میں جب یہ سفر کرے تو یہ سکون سے سفر کرے جب یہ سفر کرے تو یہ اپنے منزل پہ پہنچے اصل یہ ہے یہ خوش ہو آدمی کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن خوش ہی نہیں ہے سر میں درد ہے ایک کروڑ پتی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گیا یہ پیزیں پیسوں سے نہیں آتی جزان مہترم کس سے آتی ہیں آگا ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اتوینات دیتا ہے یہ برکت ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مسلح بچھا کے بیٹھے نہ کہ یہاں اللہ وکبر کی تو یاد آیا ہو ابھی تو اس کی پیمنٹ دینی ہے ابھی تو اس کو پیمنٹ کرنی ہے ڈالر کا ریڈ اوپر نیچے ہو گیا یورو یہاں چلا گیا فوریکس ریڈ نیچے گرنا ہے ابھی اسٹریس میں ہے نا آدمی عرب اسٹریس میں ابھی پروردگار کھانا میں اتنا ہی ہے جتنا عرب ہوتی کھاتا ہے خب مجھے اتنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں آسکوں ہاں اور یہ جو طاقت مجھے تو کھانے کو دے رہا ہے عزیزان محترم وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس برحل اور ہماری زندگی جو ہے انشاءاللہ چند دن ہم رہیں گے عزیزان محترم کھانا جو ہے وہ کھانا صرف اس لی نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے معرفت اور مقامات ہیں حدیث روایات میں اس کے ظاہر اس کے باطن اس کی ساری چیزیں ایک چیز جو کھانے کے لیے ہمارے معصومین نے کہا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے کہ پرودگار ہی جو کھا رہا ہوں یہ کھانا میرے بدن میں وہ انرجی بنے تاکہ اس انرجی کو تیری عبادت میں خرچ کر سکو یہ ہے یہ یہ ہے معصومین کی زندگی میں سے نکال کر اپنی زندگی میں عمل کرنا کیونکہ یہ سب کیوں آئے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ امبر کیوں آئے کیوں اللہ نے انبیاء کے بعد آئمہ کو نکالا آئمہ کو بھیجا ہمارے درمیان پھر اس کے بعد اولیاء عوصیاء کیوں خدا چاہتا تھا کہ یہ میری بندگی کرے خدا کہتا ہے میں نے جن اور اس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے عبادت بندگی بندہ چاہیے خدا کو بندگی چاہیے خوب بندگی یعنی خوب اوپیڈینس اطاعت اب چاہے آپ گھر میں ہوں تو بھی بندے ہوں مسجد میں ہوں تو بھی بندے ہوں آفس میں ہوں مسجد میں بہت اشاہ بننا رہے ہیں سے اور قبر میں عذاب کہا ہاں یہ شخص اپنے گھر میں بد کلام تھا خوددین گھر میں ہے زہنے مطلب